اسلام علیکم دوستو سید بابا موجد ریا بخاری رحمت اللہ علیہ کے نظار پر حاضر بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ حاضری ہو تھوڑا مراقب ہو الحمدللہ انوار و تجلیات کا ایک اور مرکز لاہور میں جلال الدین اکبر کے دور کے بزرگ ماشاءاللہ اور ان کی جو کرامات ہیں تین کرامات جو ہیں وہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں تو اس کی تذکرہ میں کیے دیتا ہوں بیچے تو جو بزرگان دین ہیں وہ کسی بھی کرامت کے محتاج نہیں ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بزارتے خود ایک کرامت ہوتی ہے کہ شریعت کی جو پبندی جو اولیاء اللہ نے کی اور جس طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں جو غیر مسلم سے ان کو اپنے طرز عمل سے اسلام کی طرف لے کے آنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے لیکن جو حضرت سید بابا موج دریاء بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے جڑی ہوئی تین کراماتیں ایسی ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں اس میں سب سے پہلے جو بڑی جو چتوڑ چتوڑ کی جو جنگ تھی شاہنشاہ اکبر جب اس جنگ میں راجپوتوں سے ہارنے لگا اور ہر کوشش کے باوجود جب کوئی فتح کی صورت اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر حضرت کے پاس درخواست لے کے اس نے بھیجا تو حضرت کی دعا کی وسیلہ سے جو قلعہ فتح ہوا تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے قلعے کی دیوار کے پاس اور حضرت نے تین بار بلند آواز میں اسم اللہ کا ورد فرمایا اللہ 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 اور اللہ نے اپنی اسم کی برکت سے اور اپنی درویش کی دعا کی وجہ سے شاہنشاہ کو شاہنشاہ کو فتح نصیب فرمائی اور پھر شاہنشاہ نے بھی آپ کو جاگیر عطا فرمائی اور لاہور میں ہی قیام پذیر ہونے کی درخواست فرمائی دوستو اس کے علاوہ حضرت کا ایک فیض تھا وہ لنگر خانوں کا تھا حضرت نے لاہور میں تین لنگر خانیں جاری فرمائے اور جاگیر کی جتنی بھی انکم تھی فلاح انسانیت اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ حضرت نے اس کو وقف کیا لاہور میں ایک لنگر تھا ایک بٹالہ میں ایک اور جگہ اور ہزاروں لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے تھے تو اسی لنگر سے جڑا ایک اور حضرت کی کرامت کا واقعہ ہے کہ بارشوں کے دنوں کی وجہ سے بیل گاڑیوں پہ چاولوں کی فصل جو ہے وہ سٹورج کے لیے آتی تھی لنگر خانے میں لیکن چونکہ بارشیں بہت شدید ہوئیں تو راستے مستود ہو گئے تو چاولوں کی قلت ہو گئی لیکن جو لنگر پہ کھانے والے تھے وہ ان کے ڈیمانڈ تھی کہ انہیں چاول پیش کیے جائیں آپ جانتے ہیں آج بھی لنگر خانوں میں جو رائس ہیں چاول ہیں وہ اس کا لنگر جو ہے بڑا مقبول ہے اور جب لنگر خانے کے منتظمین نے حضرت کو حضرت اپنے وظائف میں مشغول تھے عبادت میں جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس سٹورج ختم ہو گیا ہے رائس کا کیونکہ راستے مستود ہیں اور خلقت جو ہے وہ بھوکی ہے تو حضرت نے افتبسم فرمایا حضرت نے کہا تو اس میں کیا مسئلہ ہے آپ ایک دیکھ چڑھاؤ اس میں ہم وزن گوش اور چاول مکس کر کے مسالہ جات اس کو پکاؤ جب پک جائے تو مجھے بتا دینا غرض لنگر کے جو منتظمین تھے انہوں نے اسی طرح حضرت کے فرمانے کے مطابق دیکھ تیار کی اور جب رائیڈی ہوگی دیکھ تیار ہوگی حضرت کو آگاہ کیا تو حضرت نے تشریف دا کے کچھ پڑا دعا فرمائی اور لنگر پہ لنگر کی دیکھ پہ ایک کپڑا ڈال دیا اور کہا ابھی اس کو لنگر خانے میں لے جاؤ کپڑا نہیں ہٹانا اور خلق خدا کو تقسیم کرو اللہ برکت انایت کریں گے تو پھر تاریخ نے دیکھا لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہزاروں لوگوں نے اس دیگ میں سے لنگر کھایا اور وہ سات دن تک ماشاءاللہ متواتر لنگر کی تقسیم ہوتی رہی اور وہ دیگ سے جب لنگر نکلتا تھا ایسا تھا ابھی تازہ تازہ بنا ہے ابھی پکا ہے گرم ہوتا تھا اور جب سات دن کے بعد راستے کلیر ہوئے بیل گاڑیاں پہنچیں تازہ سٹوک کی تو پھر وہ دیکھ پہ سے کپڑا ہٹایا گیا اور پھر جو معمول کی لنگر کی تقسیم تھی وہ شروع ہوئی ایک اور واقعہ تیسرا بڑا مشہور ہے کہ مزنگ کا علاقہ نزدیک ہے یہاں سے آج بھی موجود ہے وہاں کے کنوں کا پانی کھا رہا تھا لوگوں نے آ کے حضرت سے درخواست کی حضرت کی دعا سے وہ پانی سارا کنوں کا مٹھا ہوا اور آج تک مٹھا رہے جزاک اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے اولیاء اللہ کی برکات ہیں امید ہے آپ ضرور تشریف لائیں گے یہاں اور دعا موسیقی